بس ایک شیر پڑھوں گا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ شیر سنیں کہ ہواے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی اس لیے مجھے پسند ہے اتر پردیش ہواے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے قضا بھی آئے گی ہواے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے قضا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقشے قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقشے قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی ہوائے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے قضا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقش قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی بلیابی صاحب ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں تحریک بیداری کے ذریعے کہ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں کلان چھوڑوں گا نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نارا لگانے والے جو لوگ تھی انتقال کر گئے کی ہیں بچے ہوئے بچے جو بچے جب تک اللہ نہ اٹھائے یہاں سوچئے گا نہیں ٹھیک ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور غازی ملت کا استقبال کریں لگے کہ رئیس القلم کی امانتوں کا امین ادار شریعہ کی روح میں زندگی کی حرارت دوڑا دینے والا خطیب اہل سنت والجماعت کا بے باک نیچر انقلابی اور افاقی آواز اہل سنت والجماعت کی کشتی کا ایک ایسا منلہ جس نے قوم کو بزدل نہیں بلکہ مجاہدانہ تیور دیا ہے انقلابانہ رنگ دیا ہے امیقانہ نظر امیق دی ہے اور کرم رئیس القلمتہ کہ بلیا کی زمین سے اٹھا کر کے انہیں پٹنا کی زمین پر بیٹھال دیا ہے اگر سننا جانتے ہو تو کفیل امبر استقبال کرنا جانتا ہے ذرا دل لگائیے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلن آواز سے نعرہ تکبیر ابھی ابھی کچھ لوگ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ اٹھا لے گا ان کو یاد رکھئے گا تقدیریں اٹھتی ہیں حضور کی محفل میں آنے سے قسمتوں کا ستارہ بلند ہوتا ہے حضور کی محفل میں آنے سے لوگ سوچتے ہیں ہم ہاتھ نہیں اٹھا کر کے وی آئی پی ہیں یا وی وی آئی پی ہیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تمہارے ہاتھ بولیں گے یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی آسمہ فولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ فولات کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر ضردار نہیں بھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی لگے کہ کسی ملت کے غازی کا استقبال کر رہے ہیں آپ ذرا محبت کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت اور درابرن نواز سے آلہ حضرت کا نمک کھایا ہے تو بولے اس کی محبت تیس کی محبت بستی بستی قریہ قریہ علم قصور اجپائز کا دریہ فیضانِ مخدوم اشرف فیضانِ سرکارِ سرکاہی ان اشار کے ساتھ حضور غازی ملت کی آمد ہوتی ہے ایک ویڈیو دیکھا تین منٹ کی کہ مسجدِ اقصہ کے سہن میں ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبا ہے اور اس کے سامنے یہودی طاقتِ بندوق کی گولی دکھاتی ہے اور وہ مسلم کا بچہ مسجدِ اقصہ کے سہن میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہتا ہے بس یہ شیر ختم ہوگا اور غازی ملت کی آمد ہوگی جب کفیل امبر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے قلم کو حرکت دے کر کے کہا کہ بچہ کہتا ہے کہ اپنے ہی خونے نہانے کی قسم کھائی ہے جہاں سے وہاں تک بولے سبحان اللہ اپنے ہی خونے نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولا فلسطینی بچہ سنے اسرائیل ہم نے اقصہ کو بچانے کی قسم کھائی ہے تو بلی آوی کو سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو سمجھ میں آوے ہیں شبان اللہ اسٹیج کے لوگوں کا ہاتھ ہے مرد کی طرح اٹھائیے سمت کان کے جب سے عالم کم بولنے لگا ہے تب سے بھارت کے گنگے بہت بولنے لگے ہیں ہائے 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 انگریز بہت بول رہے تھے کوئی چھپ کرانے والا نہیں تھا راشت پتہ باپو ڈنڈا لے کے گھوم رہے تھے لیکن پھر بھی انگریز کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے ہندوستانیوں میں اتنا کہاں دم ہے جو بکٹوریا کے پاور کو چھپ کر آ دے لیکن اسی مدرسے کی چٹائی پر پلنے والا ایک اللامہ فضلہ خیر آبادی تھا ہائے 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 جب بول پڑا تو ملکہ وکٹوریا نے اپنے گنڈوں سے کہا بس طرح سمیٹ لو کیا بات ہے اس لیے کہ اب صریف ہندوستانیوں سے پنگا نہیں لینا ہے اب تو مصطفیٰ کے وارث میدان میں اتر گئے ہیں آرے تکبیر دولو ہاتھوں کا اٹھا کر نارے تکبیر نارے رسالہ مذہب اسلام پیغمبر اسلام جلسے دستار بندی اس لیے باؤ ذرہ میرے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک مدینہ کی سرکار کو آواز دو ہائے 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 اس وقت ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کا وہ مستند علم جہاں بیٹھ جائے وہیں دارل علوم کھڑا ہو جائے دل لگاؤ تو بلیابی کی آج دس منٹ تقریر ہو جائے دس منٹ دس منٹ کتنا پوری رات عظمت کو کیا کروگے محمد علی فیضی کو کیا کروگے کل سبح سن لوگے سبح سننے کے لائک رہوگے چلو محبت ہے آپ سب کی سچ یہ ہے کہ کل رات کو مراد آباد تھا ڈلی میں فلائٹ پککا پانچ گھنٹہ ڈلی ہوئی پٹنا اوترا سیدھے ادارے شریعہ بھاگا جماں والوں نے زیادہ گدر مچا رکھا تو اس لیے علاج تو کرنا پڑے گا تو کیا ارادہ ہے سننے کا موڈ ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک میں جن کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں درسگاہ ہے حضرت اللہ مہاں ڈاکٹر غلام جلینی اشفی صاحب جماعت اہل سنت کے یہ وہ محقق اور قدابر عالم دین ہمارے حضرت اللہ مولانا قمر عالم صاحب قبلہ اشفی دامو فوئی زکم ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست غیر ملک میں مصطفیٰ جانے رحمت کے دین کی اشاط و تبلیغ میں لگی ہے اور الحمدللہ ان کی سادگی دیکھنے کے بعد اچھے اچھے لوگ پھس جاتے ہیں سچ یہی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے لیکن آج کل تو سادہ لباس بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت جب اتنا چمکیلہ آپ پہنگتے ہیں تو آپ کی اہلیہ کیا پہنگتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے ایک ہے حضرت وہاں گیتے ہم لو چمکیلہ شاہ جی تو آؤ نیچے سے لے کر اوپر تک میری جماعت کا وہ دبلہ پتلہ نقید جو اگر آ جائے زد پر تو برف کی سلی میں الفاظ کی تیری سے آگ لگا دے نازم اجلاس فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا حکومتیں ہر ملک میں ہیں سرکار سریف ایک ہے حکومتیں ہر ملک میں ہیں سرکار سریف ایک ہے حکومتیں ہر راج میں ہیں سرکار سریف ایک ہے بلیابی کہتے ہیں امریکہ سوپر پاور تو اپنے کو کہتا تو آزرہ میدان میں رشا اور چائنہ تیرے پاس بہت مسل پاور ہے آزرہ میدان میں بھارت اگر وشب گروہ کا دعویٰ کرتا ہے تو آزرہ میدان میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکومتوں کے ہر فیصلے کو جنتہ اور عوام مان لے یہ حکومت کا فیصلہ ہے اگر ہر حکومت کے ہر فیصلے کو عوام مان لیتی تو بھارت کا کسان سڑک پہ نہیں ہوتا بے روزگار سڑکوں پر نہیں ہوتے بیکار سڑکوں پر ہنگامہ نہیں کرتے تب بلیابی کہتا ہے حکومتیں ہر ملک میں ہیں سرکار سریف ایک ہے بلیابی تو کھمٹھوک کے کہتا اوہ حکمرانوں کوئی ایک حکمرہ بتا دو جس کے فیصلے کا جانور بھی احترام کرتا ہے وہ تنہا ہے مدینے کی سرکار کہ اشارہ ہو حلیمہ کے آنگن میں تو حکم چلے آسمان کے چاند پر اس لیے نیچے سے لے کر اوپر تک مدینے کی سرکار کو آواز دو اور میرے ساتھ دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کر پوری طاقت سے مدینے کی سرکار کو آواز دو میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا لبائک یا رسول اللہ اوہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اور آواز بلند کر لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ لبائک یا حبیب اللہ ذہن کو حاضر کرو حکومتیں ہر ملک میں ہیں سرکار صریف ایک ہے بلیابی جلسے والوں سے بھی گزارش کرے گا مفتی بہت بڑا مفتی ہو سکتا ہے مہدیس بہت بڑا مہدیس ہو سکتا ہے لیکن سرکار نہیں ہو سکتا اس لیے پوشٹروں میں بھی لکھنے سے تھوڑا پرہیز کر لیں سرکار تو صریف ایک ہے سرکار تو صریف ایک ہے اور وہ ایسی سرکار ہے بول دوگے تو بول دوں گا وہ ایسی سرکار ہے کہ اس کی حکومت یہاں بھی ہے اس کی حکومت وہاں بھی ہے اس کی حکمرانی پتھر پر بھی اس کی حکمرانی پانی پر بھی اس کی حکمرانی جانور پر بھی اس کی حکمرانی انسانوں پر بھی اس کی حکومت چاد و سورت پر بھی اس کی حکومت پتھر و پانی پر بھی تبلیہ بھی کہتا ہے بازار سے خرید کر لائے ہوئے معبود زیادہ اتراؤ مد آئے 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 رہے بول یہ جملہ میں کہیں اور بول دیا بازاروں سے لائے ہوئے معبود پر اتراؤ مد جنہیں تُو نے معبود سمجھا تھا میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے اشارہ کیا تو تیرا معبود چیخنے لگا ہے تو جب ان کا اشارہ عبرو ہو جائے تو تیرا معبود بول پڑے جس دن مدینہ کی سرکار نے کروت بدل دیا اس دن سارا عالم بولے گا لبائک یا رسول اللہ تڑا دو دو ہاتھوں کو اڑھا کر لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ بولو 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 لبائک 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 آواز بلن کرو آواز بلن کرو لڑائی تو اسی کی ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ بیٹھ جاؤ آج پوری دنیا میں بات ریسرچ اسی بات پہ ہو رہی ہے لما قمر صاحب آخر مدرسوں سے حکومتوں کو ڈر کیوں لگتا ہے مدرسوں کی امارتیں ہمارے باپ زیادہ کی زمین پر ہے حکومت کی زمینوں پر قبضہ کر کے نہیں بنایا پھر مدرسوں سے اتنا خوف کیوں ہے مدرسوں میں ہم نے کوئی ملک دشمنی کتاب نہیں پڑھائی مدرسوں میں تو ہم نے یہ پڑھایا کہ بیٹا اگر تُو کھا کے سو گیا تیرا پڑوسی بھوکا سویا تو تیرا کھانا حرام ہوگا پھر مدرسوں سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے پھر مدرسوں کا اتنا خوف کیوں ہے مدرسوں میں کسی امیر اور دھنہ سیٹ کے بیٹے نہیں مزدوروں کی اولادیں پڑھتی ہیں آخر غریبوں کی حمتوں سے اتنا خوف ستہ والوں پر کیوں ہے آخر مدرسے کے بچوں نے ہمارا کس کا کھیت جوتا ہے غربت کی تاریخ یہ کہ باپ کی پھٹی لنگیوں کو سلانے کا موقع نہیں مل سکا پھٹی لنگیوں میں گانٹ بانت کر جی لیا لیکن مشن تھا بیٹے کو حافظ قرآن بنائی کیا بات کیا حقیقت ہے غریبی کہہ رہی تھی غریبی کہہ رہی تھی کہ گھر میں چولہ جلانے کے لیے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چل چمنی بھٹا پر غریبی کہہ رہی تھی کہ مرگی کی دکان کھول دے غریبی کہہ رہی تھی کہ بیٹے کے سر پر گھٹری اور مزدوری کا سامان رکھ دے لیکن ہمت کہہ رہی تھی نہیں میں غریبی کے دن کاٹ لوگا لیکن محشر میں شفاعت کی ایک دور مضبوط کرنے محشر میں کل محشر میں کل اپنی نجات کا راستہ ہم اور کرنے بلیابی کہتا ہے اوہ میری قوم کے دھنہ سیٹھو اوہ میری قوم کے بڑے بڑے سرمایہ دارو زمین دارو تم نے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا لیا تم نے اپنے بیٹے کو اپسر اور ٹیچر تو بنا لیا لیکن یاد رکھ تو انہیں تین بیٹوں میں سب کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے تیرے سر پر جو جنون سبا رہے تو غریبوں کا مقابلہ کیا کرے گا تیری تجوریوں کے سکھ کے تیرے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن حافظِ قرآن کل غریب کا بیٹا میدانِ محشر میں کھنٹھوک کے کہے گا اے رب زلجلال تیرے فضل و کرم سے میں جنت میں جاؤں میں باپ کو کئی سے چھوڑ کے جاؤں گا میں جنت میں جاؤں اپنی ماں کو کئی سے چھوڑ کے جاؤں گا الحمدللہ اس کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ لاؤں گا لیکن اس سے پہلے نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درودِ پاک کا تحفہ پیش کر لیجئے میں نے دروش شریف پڑھنے کو کہا باوازِ بلند پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ اگیارہ ہے نا اگیارہ حافظِ قرآن سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بولو اوے رنگ میں آجا تائداد اگیارہ کارخانہ ہے فضلِ رحمہ کا اور مال نکل رہا ہے غوثِ عاظم کا کارخانہ ہے سرکارِ فضلِ رحمہ کا اور غلام تیار ہو رہا ہے پیرانِ پیر غوثِ عاظم کا ادھر آتو بٹا تیری بھی دستہ رہے ہاں ذرا اس کو دیکھو اس وقت کسی سیٹھ کے بیٹا کسی سیٹھ کا بیٹا اتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے ارے بول نا پیسے والوں سے ڈرتا کیوں وہ بول اس سے بھی ایک چھوٹا ہے لال ٹوپی والا ادھر آؤ اس کو بھی لے سبحان اللہ کھڑا ہو جائے وہیں کھڑا ہو جائے ایک یہ بھی ہے ان سبوں کی عمر دیکھو کیا بات ہے اور تیس پارہ قرآن دیکھو آئے 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 اللہ 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 کیا بات ہے اللہ 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 ہم لوگ پارٹ ٹائم حسینی نہیں رہتے ہوں ہم لوگ کلندر دیکھ کر نبی کی آل سے عشق نہیں کرتے ہم لوگ مہانہ حسینی نہیں ہیں روزانہ حسینی ہے مہانہ نہیں سالانہ نہیں روزانہ اب اگر سٹیج والے بھاپ سکتے ہوں تو بھاپ لے پہنچ سکتے ہوں تو پہنچ لے ہم کپڑوں سے حسینی نہیں دکھتے دل سے حسینی دکھتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور غازی ملت جلسے دستار بندی جامعہ رحمانیہ فضل العلوم ہم تابوت والے حسینی نہیں ہیں ہم تابوتی حسینی نہیں ہیں ہم تابود والے حسینی نہیں ہیں ہم درود والے حسینی ہیں ہم نبی کی آل پہ درود پڑھ کے حسینی ہیں تب دنیا کہتی ہے کہ پورے بھارت میں نہیں پوری دنیا میں مومنوں کی شان یہی ہے اور پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں بھی نبی کی آل پہ درود پڑھتا ہے نبی کی اولاد پہ درود پڑھتا ہے تب بلیابی کہتا ہے کہ ہم سالانہ حسینی نہیں ہیں روزانہ حسینی ہے ذکر ہمارے محفل کا نام چاہے جو ہو جھنڈا تو میرے حسین کا ہی ہوتا ہے سبحانہ رولانے آتے یا حسین اللہ اللہ روزانہ کا جواب نہیں ہے بس یہیں سے روک لو بلیابی کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہونی ہے سنو گے تو بول دوں گا لیکن سنو اب تقریر کی طرف آ جاؤ آخر مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے حکمرانوں کو مدرسوں نے بگاڑا کیا ہے بھارت کی یعزادی کی جنگ مدرسے نے لڑی ہاں یہ اور سی بات ہے کہ بھارت کے مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو اپنے باپ دادا کی شہادت کی تاریخ نہیں بتائی دلی سے لے کر پیشاور تک کوئی پیڑے ہی سا بچا نہیں تھا جس پر عالموں کی لاش نہ لٹک رہی ہو تدبلیابی کھنٹھوک کے کہی توہے بھارت کے ایمان والوں کے امتحان لینے کی غلطی مت کرنا ستہ اور اقتدار میں بیٹھے لوگوں حب البطنی کا ثبوت اس سے مانگنا جس نے انگریزوں کی دھلالی کی ہو ان کے بیٹے سے کاغذ کا ثبوت مت مانگنا جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہو گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت لیکن کون سمجھائے گا مسلمانت تجھ کو کون سمجھائے گا آج بھی تیری غریبی میں زندگی اتنی بچی ہے آج بھی تیری غریبی میں زندگی اتنی صحت مند ہے کہ تو صرف اپنے فضول خرچی کا راستہ بند کر دے اور اسی پیسے کا صحیح استعمال کر دے تو حکومتوں سے لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر مدرسوں سے افسر بن کر کے نکلے گا حافظ قرآن بن کر نکلے گا ہمارے ان بچوں کے عمر دیکھ جب یہ بچے اتنی کم عمر میں تیس پارہ حبز کر گئے اگر ان بچوں کو تھوڑی سی مدد مل جائے اور یہی بچے آگے بڑھتے رہے میٹی کر گرجویشن کر لے اما جو تیس پارہ قرآن پتلی دال کھا کر یاد کر سکتا ہے بھر ایگزام کمپٹیشن کا ہر مرحلہ پار کر سکتا ہے نعرہ تکبیر رہا دولوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن زندگی فیضان قرآن زندگی مداری سے اسلامی آز علامائے اہل سنت حافظ قرآن حضور غازی ملت بیٹھ جو اب تھوڑی دیر سنجیدگی سے سن لو اہلِ علم کی توجہ چاہو کفیل بابو موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں مرتا انسان ہے مشن نہیں مرتا یہ پورے ہندوستان میں اہلِ سنت کے جو مدرسے ہیں وہ مشن ہیں ہم رہے نہ رہے مدرسہ رہے گا ہم رہے نہ رہے مسجدوں کے منارے رہیں گے ہم رہے نہ رہے میری نسلوں کے سینے میں قرآن رہے گا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے مدرسوں کا خوف کیوں ہے مدرسوں سے خوف کیوں لگتا ہے لیکن بلیابی کہتا ہے یہ اسلام ہے اسلام اسلام کے پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا ہے اسلام کے پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا ڈاکٹر صاحب راہ میں کانٹے ڈے لے گئے مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا کوڑے کرکٹ ٹھیکے گئے نبی نے بدلہ نہیں لیا خانِ کعبہ کے تواب سے روکا گیا نبی نے بدلہ نہیں لیا ہجرت کی رات مکان گھیرا گیا مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا نبی کی یال کو کربلا میں قتل کا منصوبہ بنا حسین نے بدلہ نہیں لیا توجہ چھو بلیابی کہتا ہے اسلام کسی سے بدلہ نہیں لیتا وقت آتا ہے تو بدل دیتا ہے بدلہ نہیں لیتا بدلہ نہیں لیتا ہے اسلام بدلہ نہیں لیتا بدل دیتا ہے اور اس کا ثبوت بھارت سے لے لو جب اسی بھارت کی مٹی پر آتائے رسول جگر گوشے بطول سیدنا غریب نواز کو بڑے بڑے راجباروں کے گنڈوں نے گھیر لیا اور کہا کہ بدلہ لیں گے تو میرے غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ میں پانی بند کرنے کا بدلہ لوں گا یہ نہیں کہا کہ تُو نے میرے لوگوں کو بھگایا اس کا بدلہ لگا بلکہ غریب نواز مسکرہ کر کہتے ارے عقل کے ٹورو میں مصطفیٰ کے دین کا سپاہی اور مبلغ ہوں میرے نبی نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی عمر آئے تھے نبی نے بدل دیا جس طرح عمر کو مصطفیٰ نے بدل دیا اسی طرح غریب نواز تجھ کو بھی بدل دے گا میرے عزیز بلی آبی آج تقریر نہیں تجھ سے دو بات کی اپیل کرے گا یہ مدر سے صرف گنگی ایٹوں کے دیوار کے نام نہیں ہے یہ مداری سماری نسلوں کے مستقبل ہیں یہ مداری دین رسول کی حفاظت کی زمانت ہے یہ مداری نبی کے غلاموں کو مصطفیٰ کا عاشق بنانے کا کار کھانا ہے اور یاد رکھنا یہ جلوہ نبی کے عشق کا جلوہ بے سائز کے پیجامہ والوں کے مدرسوں میں نہیں دکھے گا انہی مدرسوں میں دکھے گا جس مدرسے میں امام عشق و محبت عالی حضرت والوں کی مہر لگی ہوتی ہے سبحان اللہ یہ جلوہ وہیں دکھے گا یہ رنگ وہیں دکھے گا جہاں بزرگوں کی نظر ہوتی ہے وہیں نبی کا عاشق ہوتا ہے جہاں ولیوں کی انایت ہوتی ہے وہیں نبی کا عاشق ہوتا ہے جہاں رسول اللہ کے شہدائیوں کا گزر ہوتا ہے وہیں نبی کا عاشق ہوتا ہے ہم مبارک بات دے حافظ شمیم صاحب کو انہوں نے فضل رحمہ کونفرنس نام رکھا معلوم ہی یہ کون ہیں معلوم ہے یہ کون ہیں نہیں معلوم ہے تو سن سن میرے آقا کی بارہ ربیب النور کی دھومے مچانے والے جون اور جوانوں سن غور سے سن غور سے سن یہی جذبہ دیکھنے کے بعد بلیابی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام والے ہیں ہم حکومت کے پیسوں سے دیا نہیں جلاتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حکومت کے پیسوں سے دیا نہیں جلاتے ہیں اپنے خونے جگر کی کمائی سے بارہ ربیب النور کو چراغہ کیا کرتے ہیں یاد کر یاد کر یہ بہی اللہ ماں فضل رحمہ ہیں سبحان اللہ وقت کے کتب ہے سبحان اللہ میری حاضری ہوئی تھی صبح صویرے صبح سادی کے بعد جب میں حاضر ہوا ہوں کیا کیفیت تھی لگتا تھا کہ عشق کی چنگاری نکل رہی ہے ان کی تربت سے واہ واہ سبحان اللہ عشق کے شولے نکل رہے ہیں ان کی تربت سے جتنا نہا سکتے ہو نہا لو جھما جھم باریش ہو رہی ہے مصطفیٰ کے اس آشک کی تربت پر بارہ ربیب اللون کی رات ہے یعنی شبے بارہ ہے حضرت اللہمہ فضلہ رحمہ گنج مراد آبادی علیہ رحمت و ریزوان اپنے گھر پہ مٹی کا دیا جلاتے تھے پوری رات دیا جلاتے تھے پورا گھر گھی کے دیا سے سجا دیتے تھے پورا گھر گھی کے دیا سے سجا دیتے تھے کیوں سجاتے تھے چراغو جل جاؤ زمانے کو نور دینے والا سبح سادی کے وقت نور مجسم آنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ تب اسی جلوے کو دیکھ کر میرے آلہ حضرت نے اس کی کی چادر خسکائی اور بول پڑے سبح تیبہ میں ہوگی بٹتا ہے بڑا نور کا بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مائے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا مائے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا اور اسی میں میرے آلہ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ حضور کا نہیں کہا علماء اکرام کی توجہ سا ہو حضرت میرے آلہ حضرت کہ کمال احتیاط قرآن اور حدیث دونوں کا مفہوم ایک جگہ حضور کا نہیں نور کا کیا بولو گے حضور کا نہیں نور کا حضور کا نہیں نور کا اس لیے کی حضور نور ہیں اولادیں بھی نور کی ہیں کیا کہا بچہ بچہ نور کا سمجھے چاہوں یہ نہیں کہا کی مکہ والا بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا یہ بھی نہیں کہا کی مدنی بچہ نور کا بلکہ کیا کہا یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تُو ہے عائنِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ تُو ہے عائنِ نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرتِ اللامہ فضل الرحمن گن مراد آبادی کتبِ عالم ہیں پوری رات سبے بارہ کو چراغاں تو شرک شرک کہے والا مولوی زیادہ گھومتا ہے جی جی جب تک کرونا تھا تب تک نہیں دکھ رہا تھا پھر کہیں کہیں دکھنے لگا ہے موٹھا گھانس کی طرح بہت ڈھنگ سے خورپی لگائے رہو ککرمتے کی طرح سور لتی کی طرح پھیلے رہتے ہیں اس لئے بڑھیاں سے ہلا کے نکال دو کیا بات ورنہ حرام حرام اتنا چلائے گا کہ کتنوں کو تو حرام حرام خے عدا کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے گلے کے مریض ہو گئے کیا تو جیسے ہی اللہمہ فضل فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے مکان پر جلتا ہوا دیا دیکھا کیا بات تو مولوی کا دیجلنے لگا دوڑ کے آیا لگا فتوہ بتانے اکل کے ٹورے تم اسے فتوہ بتا رہے ہیں جس کی ایک کیمیائے نظر نے نہ جانے کتنوں کو مفتی بنا رکھا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عارف حق اگاہ سجدنا اللہمہ فضل فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے کہ مولی صاحب مکان میرا گھی میرا دیا میرا جلائے ہم جل تم کیوں رہے ہو کیا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو چونکہ سعودیہ کا زکاة خور تھا نبی کی آل کا ٹکڑا خور ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کرتا کیا با با کیا بات ہے با 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 سعودیہ کا زکاة خور تھا بول پڑا یہ فضول خرچی ہے فضول خرچی قرآن میں منا ہے قرآن نے کہا فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے بے شک ان المبزرین رکھ بیٹا میں تیرا بھی علاج کرتا بیٹے کی بارات میں پچاس اسکار پیو لے کر گئے تھے فضل خرچی نہیں تھی کیا جملے ہیں ماشاءاللہ جب دیکھا لامہ فضل الرحمان گن مراد آبادی نے تو فرمایا مولی صاحب زیادہ میرا دماغ مت خراب کر میں نے ان کی محبتوں کا چراغ جلا دیا ہے جات تجھ کو اجازت دیتا ہوں بجھا دے کیا بات ہے کیا کہا بجھا دے یہ چراغ میرے مصطفیٰ کے آمد کے خوشی کا ہے بجھا دے یہ چراغ اس نور مجسم کی آمد کے جشن کا ہے بجھا دے جا تجھے اجازت دیتا ہوں بجھا دے چاروں طرف جلتے ہوئے چراغ کو بجھاتے رہا رات بھر پھوک پھوک کے ایک چراغ بجھا کر آگے جلتے ہی بڑھا مولیوی دوسرا چراغ جلا دے بجھا ہوا چراغ خود بخود جل اٹھا کیا بات ہے پوری رات یہ چراغوں کو بجھاتے رہا اور بجھے ہوئے چراغ خود بخود پوری رات جلتے رہے آخر میں جب صبح کا وقت ہو گیا تو ٹھک کر پیر پکڑ کر بول پڑا حضرت ارے ذرا یہ تو بتا دو کہ ان بٹی کے دیئے میں تیل کون سے ڈالا ہے ان چراغوں میں ڈالا کیا ہے ہم پوری رات جلات بجھاتے رہے ایک نہ بجھا سکے اللہ ما فضل الرحمن گن مرادہ بادی فرماتے اب بھی وقت ہے توبہ کر لے اب بھی وقت ہے توبہ کر لے جب ان کی آمد کی جشن اور خوشی کے چراغوں کو تو نہیں بجھا سکتا تو جس چراغ کو مزینے کے مصطفیٰ نے جلایا ہے اسے کون بجھا سکتا ہے اللہ و سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فضل رحمہ کون فرنس اللہ ما غلام رسول بلی آوی صاحب قبلہ اسات زائے جامعہ رحمانیہ فضل العلوم آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت زندہ بار سبحان اللہ حضرت یا رکھ کر سنیوں کو بلی آبی ادار شریعہ کا ایک پیغام دیرا لکھ لو کوئی حضرت ہو کہیں کہ حضرت ہو رضبی ہے اشرفی ہے تیگی ہے رحمانی ہے حبیبی ہے برکاتی ہے پھر دوسی ہے سلسلہ اگر حق ہے اور حسام الحرمین کے حمایت میں ہے پیر تو وہ سلسلہ ہمارا ہے بغیر مقدومِ اشرف کے کوئی رضبی نہیں ہو سکتا اور بغیر امام احمد رضا کے کوئی اشرفی نہیں ہو سکتا بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس لیے پیچ میں اگر کوئی روڑک ڈالے تو عدف سے ان سے کہہ دینا التجا کر کے کہ حضرات ہماری نسلوں میں اختلاف کی کیل مٹھو کیے ہم غوثِ عاظم کے جھنڈے کو تھام کر آگے بڑھتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے انہی چند جملوں کے ساتھ میری عزیز مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے بابا بابا بولوگے تو بول دوں گا سبحان اللہ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے مدرسوں سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ جس طرح آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے ہزاروں سال پہلے بیت المقدس پر قبضہ یہود و نصارہ نے کر لیا اور جس طرح آج سعودی عرب کے شیخ کعبے کی کمائی سے حویلی بنا رہے بلی آبی تو پورے بھارت میں کہتا عرب کے شیخ ہو تم کعبے کی کمائی کھا کر بلڈنگ بنا رہے ہو ہم بھارت میں کمزور ہونے کے باوجود بھی مکہ کی عظمت کی جنگ لڑتے رہے ہیں مدینے کی حرمت کی جنگ لڑتے رہیں گے نبی کے ناموس کی جنگ لڑتے رہیں گے مصطفیٰ کی شریعت کی جنگ لڑتے رہیں گے سبحان اللہ لیکن آج کہ جس طرح شاہ بیٹھے ہیں دبائی میں کوئیت میں سعودیہ میں بودابی میں یونائٹڈ عرب نیشن میں اسی طرح کے لوگ اس دور میں بھی تھے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت شہزاد حضور شہر بحار شہزاد حضور شہر بحار نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کیا ہو جلدی لوٹ کیا ہو اے عزمت بابو پانچ مانٹر لوگ لوگ کے بعد دستار ہو لے تب جائیں ابھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں آپ لوگ کس تینچن میں کھڑے ہو بات اب تو ہمیں کسی بزرگ سے حضرت تاویز لکھوانی پڑے گی اس لئے کہ ابھی جو تنتر منتر چل رہا ہے بھارت میں ایک تو خوبصورت پڑھنے والا دوسرا خوبصورت دکھنے والا اگر بڑھیاں تاویز گلے میں نہیں ڈلوائیں گے تو ڈر ہے کہ کوئی امجد پر ہاتھ نہ ڈال دے بس ذہن کو حاضر کر لو گفتگو مکمل ہونے کو ہے کہ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے بول دو بول دو آپ سب کے ہم سب کے بیچ شہزادے شیر بیہار اما یار مقصود پور تو مقصود پور پورے اتر بیہار میں ان کا نام ہی کافی تھا ہاپ پیجاما والوں کے علاج کے لیے دوا کی کوئی ضرورت نہیں تھی کھلی اتنے کہ دو بابو ہو بیٹھو نہ آ رہے ہیں مورتی ساہر یعنی ادھیری رات میں بھی بیچارہ راستہ ڈھونڈ لیتا تھا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے بلی آبی کہتا ہے مد تین ٹائم کھاؤ لیکن اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں کو پڑھاؤ آنے والے دنوں میں ہڈیوں کی آزمائش نہیں ہوگی کلم کی آزمائش ہوگی اور یاد رکھنا تیرہ ادھارے شریعہ سویا نہیں ہے اور ان سیکولر لوگوں سے بھی کہوں گا میرے بچوں کو بہت ڈھرا چکے اب مدھراؤ جب تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ والا راجہ بن سکتا ہے تو بیہار میں اٹھارہ پرسنٹ والے کے ہاتھ میں بھیگ کا کٹورہ بہت دنوں تک بلی آبی نہیں رہنے دے گا بولو اگر لڑائی چھیڑ دے تو ساتھ دوگے کی چھوڑ کر بھاگو گے ارے زور سے بولو ہاتھ اڑا کے چاروں طرف سے اگر لڑائی چھیڑیں تو ساتھ دوگے کی چھوڑو گے اگر کوئی فیصلہ لے لے تو مانو گے کی ڈر جاؤ گے تیار رہو پچیس میں آر پار کر کے دھم لوں گا چھوڑوں گا نہیں کوئی اپنے پاگل بیٹے کے لیے جی سکتا ہے تو بلی آبی اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ کے انہیں ہی سکتا ہے لڑے واہ واہ سبحان اللہ لے کر آئے گا لوگ لب لے کر اینار سی سی اے خوب دھر آئے گا واٹسوپ پر چل پڑی ہے مہم دھرانے کی در نہ مت تمہارے بابائی میں اگر کوئی گروپ میں بھیجے تو اس کو لکھنا مرد کا بچہ ہے تو کراو کراو مرد کا بچہ ہے تو اینار سی کراو کوڑھی در آوے تھوپ سے چاہاں بات ہے بابا بہت امدہ ایسی انٹی بائٹی کے دارے شریعہ نے ڈھونڈ کر نکال دیا ہے کہ اس انٹی بائٹی کے آ جانے کے بعد وہ خود نے ہی کاغذ دے پائیں گے جیسے آسام میں اب تک وہ نہیں دے پائے ہیں لیکن بلے ایک میل مت ہونا در نہ مت مدرسوں سے در کیوں لگتا بولوگے تو بول دوں گا رنگ میں آکے بول دے تو بول دوں گا ماشاءاللہ جگہ بنائیے موسٹ وانٹڈ شائر اور اتنا دب دب کے چلدہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بابو موسٹ وانٹڈ شاہر موسٹ وانٹڈ شاہر بیٹھ جب موسلمان جلدی بیٹھ جاؤ موسٹ وانٹڈ شاہر ابھی اور آدھا گھنٹہ یعنی تقریر کرانے کے لیے بلائے ہوئی یا عورس اگلے سال لگوا ہوگے مدرسوں سے در کیوں لگتا سن زمین میری بنائے بھیک مانگ کے ہم تو آج بھی اپنی قوم کے جوانوں کے جذبے کو سلام کرتے ہیں آج بھی اپنی قوم کے ان غریبوں کی حمد کو سلام کرتے ہیں فقیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو مائیٹ سے اعلان ہو جائے تو میری قوم کا غریب مزدور دن بھر محنت کر کے چلا ہے شام کو گھر جیسے ہی خبر ملتی ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو گھر بعد میں جاتا ہے پہلے مسجد کے لیے کچھ پیسہ دے لیتا ہے تب گھر جاتا ہے لیکن بلیابی تو صاحب کہتا امیر ہو اپنی تجوریوں کے سکھے پر ماتی تراؤ تیرے بلیابی نے بڑے سے بڑا رب پتی دیکھا ہے رے بڑے سے بڑا رب پتی دیکھا انہیں رب پتیوں کے سوفے پر کتے تو دودھ پیتے ہوئے ملے لیکن اس کا بھائی اس کے بھائی کا غریب بیٹا روٹیوں کے ٹکڑے کا محتاج رہا میرے عزیز مدرسوں کی تعمیر مدرسوں کی تعمیر مسجدوں کی تعمیر حکومتوں کے خزانے سے نہیں مصطفیٰ کے دیوانوں کے سکھوں سے ہوا ہے اور ڈر لگتا ہے ان کو دیوانگی سے ڈر لگتا ہے ان کو دیوانگی سے جب بیت المقدس پر ہزاروں سال پہلے یہودیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ بھئی امریکہ اور یہود و نصارہ کی فوج ہے جس نے کہا تھا اب دوبارہ مصطفیٰ والوں کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں جائے گا اب قبل اوبر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا اب بیت المقدس میں مصطفیٰ والے سجدہ نہیں کر پائیں گے تو اسی عرب کی بادی میں ایک اسلام کا شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا اور صلاح الدین ایوبی نے اس عرب کے سہرام اعلان کر کے کہا اوہ کفر کی چک کفر کی حویلیوں میں رہنے بالو تیری مابوں نے دودھ پلایا ہے تو اب قبضہ بیت المقدس پر رکھ کے دکھا دو مصطفیٰ کا غلام آ چکا ہے قبضہ توڑ کر کے پھر بیت المقدس میں آزار کی صدا بلند کرے گا روک سکتے ہو تو روک لو لسکر ہے روک لو حکومت ہے روک لو فوج ہے روک لو کٹنیتی ہے روک لو نہ تو تیرے ساتھ ہے روک لو اس لیے کی زمین کی آزادی کی جنگ فوج لڑا کرتی ہے مصطفیٰ کے دین کے مشن کی جنگ نبی کا آشک آئے 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 نعرے تکریر نعرے رسالت جامعہ رہمائی اب تو مقابلہ فوج اور آشکوں کے بیچے میدان ہی میں فیصلہ ہوگا آشک جیتا ہے یا فوج جیتی ہے ہمت جیتی ہے یا سلحہ جیتا ہے ہمت جیتی ہے یا سلحہ جیتا ہے عشق جیتا ہے یا پابر جیتا ہے ہمت جیتی ہے یا تیرے سکھے جیتے ہیں فیصلہ میدان میں ہوگا دیکھتے دیکھتے بیت المقدس پر قبضہ ہو ہی گیا میری عزیز مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا بس آخری حصہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں لوگ مدرسوں سے مسلمان تو مسلمان ہو کر اسلام کی تاریخ نہ پڑ سکا تو نبی کا عاشق ہو کر نبی کے عاشقوں کی تاریخ نہ پڑ سکا تو رسول اللہ کا عاشق ہو کر رسول اللہ کے دیوانوں کی تاریخ نہ پڑ سکا اگر پڑ لیا ہوتا بلال کا عشق تو پتھروں کا درد کا احساس نہیں ہوتا اگر پڑ لیا ہوتا خبائب کی حمتوں کی تاریخ تو جانے لٹنے کی پروا نہیں کرتا اگر پڑ لیا ہوتا ویسے کرنی کا عشق تو زخموں کا درد کا احساس نہیں ہوتا اگر پڑ لیا ہوتا مصطفیٰ کے دیوانوں کی تاریخ تو تیرے بچے کبھی بجدل نہیں پیدا ہوتے یہ میری ماں بہن بیٹی آئی ہیں میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں ایک پیغام دے کر رخصت کرنا چاہوں گا میری ماں بہن بیٹیوں تابیز کے لیے باولا مت بنو تابیز کے لیے اپنے شوہروں کی قیمتی کمائی اور احساسیں مت لٹھاؤ تابیز کی ضرورت کسی اور کو پڑتی ہے مصطفیٰ کے عاشقوں کو تابیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سیدہ فاطمہ کے کنیزوں کی اولادوں کو تابیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف ایک کام کر دو صرف ایک کام کر دو تیرا بیٹا روتا ہے تو رونے دے دودھ مت پلا سبانہ نعرہ تکبیر کھڑے ہو جائیں محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فضل رحمہ کانفرنس نبیرہ حضور فضل میاں صاحب قبلہ حضرت سید شاہ معروف میاں صاحب قبلہ سجادہ نشی آستانِ عالیہ فضل رحمانیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلام علیکم اب آپ بیٹھو اپنی آنکھیں اپنی آنکھیں تھنڈی کرو قطبِ زمان آشقِ مصطفیٰ آگے سے لے کر پیچھے تک اگر سوئے نہیں ہو تو بول دو اولادِ نبیرِ فضلِ رحمہ پیرِ طریقت حضرت سید معروف میاں قبلہ دامو پوئیزو کم انہی کی وقالت میں میں نے حاضری دی تھی صبح کے وقت یاد ہے حضرت آپ نے حاضری دلائی تھی ابھی بلگرام شریف دور اس قبل حاضر ہوا پاتہِ بلگرام شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ایسا لگا کہ میں کسی بادشاہ کی اور کسی باروب سپاہ سالار کی حویلی کے اندر داخل ہو رہے ہیں لیکن حضرت اللہ ما فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے مزار مقدس پر جاؤ گے تو یقین مانو اس وقت جلوہ دکھتا ہے حضرت سیدی چراغ نصر الدین دہلوی کا سکوت کے ساتھ سکون ہے سکوت کے ساتھ سکون ہے کوئی کتنا ہو جلال میں آوے سیکنڈوں میں ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے وہ رنگ دیکھا ہے الحمدللہ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی مدرسے سے ڈر کیوں لگتا ہے بولو گے تو بول دوں گا ادھر والے بول دیں تو بول دوں گا ادھر والے بول دیں تو بول دوں گا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا بس یہی آخری حصہ جب سلاودین ایوبی نے اعلان کر دیا روک سکتے ہو تو روک لو اور یہ وہی غیر منقسم بھارت تھے جو آج سندھ کا خطہ کہیں اور ہے سیدہ فاطمہ کے کنیزوں کے پیروں میں بیڑیا اور ہاتھوں میں ہتکڑیا ڈال کر قید کر رکھا تھا کفر نے قید کھانے سے ایمان والوں کی بیٹیوں نے گئی تو کہا تھا اوہ عرب کو جانے والوں عرب کی وادی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے کہاں گئے برادری کی بات کرنے والے کہاں گئے ذات کی بات کرنے والے بل یا بھی تو کہتا رہے تیری برادری تو صرف ایک ہے وہ اسلام گرا دو برادری کی دیوار کو اور بتا دو مصطفیٰ کے عاشقوں کے ہاں ذات اور برادری نہیں ہوتی ہے جب ان کا دیوانہ ہوتا ہے وہی میرا رشتدار ہوتا ہے کفیل امبر صاحب غلطی سے اگر آج ایک کسی شیخ یا صدیقی کے بیٹے کو چپر آسی کی نوکری مل جائے غلطی سے تو صدیقی صاحب کے بیٹے کا ریٹ پندرہ لاکھ سے کم نہیں ہے غلطی سے اگر کسی رائن یا انساری بھائی کے بیٹے کو ٹیچر کی نوکری مل جائے تو چار چکہ پندرہ لاکھ سے نیچے بات کرنے کو تیار نہیں اگر جانور پیدا کیا ہو تو بیچ دو کوئی شکوہ نہیں ہوتا اور اگر بیٹا پیدا کیا ہو تو اعلان کر کے کہہ دو بیٹی والوں جانوروں کی قیمت لگتی ہے خون جگر کی قیمت نہیں لگتی یہ میری اولاد ہے جانور نہیں ہے میرا بیٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام زندہ تحریک بیداری زندہ غیروں میں کھاتم تھا جو میری بیٹیوں کے ہجاب پر انگلیاں اٹھاتے غیروں میں کھاؤ کھاتی جو ام کنسوم اور ام سلمہ کو دیکھ کر سیٹھی بجاتا یہ موقع تم نے دیا تم نے تم نے تم نے دیا براتوں میں جتنا واہیات خرچ ہو رہا زمین پر بیٹھ کر کھانے میں شرم آتی ہے بھول گیا باپ کی غریبی بھول گیا دادا کی غربت اسی علاقے میں جب سیلاب چاروں طرف سے گھیر دیتا تھا مجھے یاد ہے کہ یہ دارے شریعہ سے کشتی پر سمار ہو کر میں ریلیف لے کے گاؤں گاؤں گھوم رہا ہوں آج سے پہتی سال پہلے کی بات لیکن آج کے جوانوں سے میں پوچھتا ہوں بتا ارے میرے تیرے باپ دادا نے نمک روٹی کھا کر جی لیا چٹنی بھات کھا کر جی لیے لیکن زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بیچا جس زمین پر آج تیری حویلی کھڑی ہے لیکن اس زمین کو بیچ کر تم بیٹے کی بارات اور دمات ڈھونڈ رہے ہو ماف کرنا رہے میری بیٹیوں کی آبرو کا قاتل کوئی اور نہیں تُو ہے میری بیٹیوں کی آبرو کا ڈھاکت کوئی اور نہیں تُو ہے جس دن تُو صدر جائے اور یہ تیر کر لے کہ اپنا بیٹا بیچیں گے ضرور بیچیں گے لیکن سسرال کی چوکھٹ پر نہیں بیچیں گے فاطمہ کے لال کی چوکھٹ پر بیچیں گے اسی دن مسئلے کا حل ہو جائے گا ادارِ شریعہ کی تحریکِ بیداری نکلی مظفر پور اس پر کھنڈ کے علماء سے بھی میں اپیل کروں گا گاؤں گاؤں کمیٹی بنائیے مظفر پور ابھی بہت پیچھے ہے اور سب سے زیادہ زمینیں مظفر پور میں بک رہی ہیں سب سے زیادہ ہائی ریٹ ابھی مظفر پور میں ہیں سب سے زیادہ بوجھ میری بیٹیاں مظفر پور میں بن رہی ہیں کفیل امبر صاحب پندر دن پہلے کا ہاتھ سا میں گاڑی سے جا رہا ہوں صبح صویرے 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 ساتھ وجہ کا وقت ایک نوجوان ٹھیلے پر ٹھیلے پر سید انگو کیلا بیچ رہا اس کی نظر میری گاڑی پر پڑ گئی سامنے آکے کھڑا ہو جائے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گاڑی روک دیا میں نے کہا کون ہے بھلا حضرت آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں میں نے کہا کون ہو بتاؤں بھلا میں آپ کے دروازے گیا تھا آپ نے کسی کو فون کیا تھا اس نے مجھ کو بیس زیادہ روپیہ دیا میں نے سات ہزار میں ٹھیلہ بنوایا اور بقیہ پیسہ لگا کر میں یہی دکان کر کے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو پال رہا ہوں گاڑی دیکھا تو مجھ کو یاد آیا میں گرجویشن کی ہوگا مجھ کو یاد آیا ایسے تو موقع دے گے نہیں بھلیا بھی آج روک کر چائے پھلا لو تلوے سے زمین خسک جائے گی میں اپنے علماء اکرام سے بندی کرتے تو ہوں گا اچانک کفیل بابو ایک مزدور ایک مزدور ہاتھ میں پلاسٹیک کا جھولا لنگل اور پھٹی ہی بھی گنجی پہن کر سیب کی دکان پر آتا بہت غور سے سیب انگور کیلہ دیکھتا اس کے بعد سیب کا دام پوچھتا بتایا دو سا روپیہ پی لو پانچ ساپ منٹ تک سیب کو دیکھتے رہا ہوں اس کے بعد وہ غریب واپس لوٹیں واپس لوٹیں میں نے کہا بڑے ساپ ادھر آؤ آپ آئیے قریب آیا آواز سے اس نے پہچان لیا بلا آپ مولانا بلیاوی ہیں میں نے کہا ہاں میں ہی بلیاوی ہیں آپ سے کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس نے جو جواب دیا نا اندر سے ہلا دیا بلیاوی کو اس نے جواب دیا میری بیٹی ہے سیانی ہو گئی جب میں صبح مزدوری پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے کہا ابو سیب لے کے آنا میں سیب لینے کے لیے آیا سوچا تھا سادہ کلو لے لوگ لیکن سو روپیہ لگے گا میرے پاس تین سو روپیہ ہے میں سو روپیہ کا سیب خرید لوں گا اگر کل مجھ کو مزدوری نہیں ملے گی تو کل شام کو میرے گھر چولا نہیں جلے گا کل شام کو میرے گھر چولا نہیں جلے گا میں نے دکندار سے کہا بیٹا اس کو دو کلو سیب دو ایک کلو انگور دو دو درجن کیلا دو چلتے وقت میں نے کہا کہ آپ کی بچی کے عمر بھلا حضرت بیٹی کے عمر سولہ سال ہو گئی اچھا کھانا ڈر سے نہیں کھاتے ہیں بڑھیاں کپڑا پڑھنے کی سوچتا ہوں لیکن ہمت نہیں پڑتی ہے میرے بچے اچھا کھانا نہیں کہا پاتے ہیں کسی طرح اپنے بچوں کو میں پال رہا ہوں میری اولادیں بھوک ہی نہ رہے یہ سوچ کر کے میں اپنے اس بڑھا پہ میں ہڈی سے جنگ لڑ رہا ہوں اگر غیرت والی ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنے کو جواب دے لینا کہ جو انسان اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہ کھلا سکے وہ انسان اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اور رخصت کیسے کرے گا میری بیٹیوں کے آبرو کے قاتل تم ہو میری بیٹیوں کے آبرو کے سوداگر تم ہو جس دن تم نے جہیز کی دیوار کو گرا دیا اور جس دن تم نے نگ دیا اور ڈیمانڈ کو ختم کر دیا اس دن غریب کے دروازے پر چھپر کے سامنے لڈو بٹے گا جس طرح امیروں کی بیٹیاں شان سے رخصت ہوگی مسجد میں نکاح کر کے اسی طرح مجھ غریب کی بھی بیٹی رخصت ہو جائے گی بوجھ نہیں بنے گی میری عزیز تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا پراتی گاؤں کے جتنے نوجوان ہوں سر جھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے گاؤں کو مادل گاؤں بناو سڑک نہیں تو کوئی خم نہیں بجلی رہے نہ رہے کوئی غم نہیں لیکن اپنے گاؤں کے نوجوانوں اور بزرگوں ایک مادل بنا دو میرے گاؤں سے اگر کوئی برات جائے گی کسی کے بیٹا کی تو ایک کئی سادمی سے بیشی کی برات نہیں جائے گی اور اگر برات آئے گی میرے گاؤں میں کسی کی بیٹی کی تو ڈی جے باجہ نہ چاہتش وازی کے ساتھ نہیں آئے گی اور غلطی سے کوئی لے کر آئے گا تو میرے گاؤں کا کوئی عالم اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا اعلان کر دو پھر دیکھو علاقے میں کون سا انقلاب آتا ہے کون سا انقلاب آتا ہے اس لیے میری ماں بہن بیٹی ہو اگر بیٹا روتا ہے تو رونے دو لیکن موبائل میں گانا لگا کر اپنی اولاد کے کان کے پاس مت رکھنا بیٹے کو دودھ پلانا ہے رو رہا ہے تو پہلے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد آنچل میں اپنی اولاد کو چھپا لینا پردے کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کو دودھ پلا دینا جن کے بیٹوں کو درود پڑھ کر دودھ پلا دیا جائے گا یاد رکھنا شیر کا جبرہ بہی پھاڑے گا پھولادی دیواروں کو توڑنے کا جذبہ ماں کے درود کی برکتوں سے اس کے لہوں میں شامل ہوگا کوئی روک نہیں پائے گا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس دوبارہ فتح کر لیا تب یہود و نصارہ نے تحقیق کرنا شروع کی کہ آخر صلاح الدین ایوبی پڑھا کہاں سے ہے اس کی تعلیم کہاں ہوئی ہے یہ کس دارالول یہ کس انورسیٹی کا پروڈیکٹ ہے یہ کس کالیج میں تعلیم حاصل کیا ہے در مدرسوں سے کیوں لگتا تو آخری ریپورٹ جو فائنل ریپورٹ آئی وہ یہ آئی کہ صلاح الدین ایوبی کسی کالیج کا پڑھا نہیں تھا صلاح الدین ایوبی کسی انورسیٹی کا پڑھا نہیں تھا صلاح الدین ایوبی کی تعلیم مدرسے میں ہوئی تھی مدرسے میں ہوئی تھی ہاں کل کے مدرسے میں آج کے مدرسے میں فرق ہے آج کے مدرسوں میں پڑھانے والے قادری ہیں صلاح الدین ایوبی کو پڑھانے والا عبدالقادر تھا تو پیرانے پیر عبدالقادر کا شاگرد ہے مدرسوں سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پتا نہیں ان غریبوں کے جھنڈ میں کون صلاح الدین ایوبی نکل جائے پتا نہیں غریبوں کی آبادی میں کون صلاح الدین ایوبی نکل جائے پتا نہیں ان غریبوں کے جھنڈ میں کون نور الدین زنگی نکل جائے ڈر اسی سے لگتا ہے تب بلیابی کہتا ہے مدرسوں کی ایٹوں کو گنگی دیوار سمجھنے کی غلطی مت کرنا اگر یہ چیخ پڑے گی ایٹے تو حکمرانوں تجھے کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی اس لیے پھر میں آخر میں کہوں گا اپنی اولادوں کو بجدل مت بناو اور اپنی اولادوں کو جذباتی مت بناو مات اچھا بکان بناو رہنے دے مٹی پر مت بڑھیاں لباس صلاح رہنے دے موٹیاں مارکین میں لیکن اپنی اولادوں کو پڑھا کر پاور والا قلم دے دے اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں پاور کا قلم ہوگا میدان جنگ میں فتح کا جھنڈا اسی کے ہاتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالی مداریس کے ذمہ داران کو ہمارے اساتذہ کو عراقین و معامنین کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے رب قدیر کی بارگاہ میں التجا ہے یہ سلامت رہے درخت پرندے چہچاہاتے رہیں سلامت رہے یہ درخت پرندے آتے رہیں چہچاہاتے رہیں ترانے لاہوتی سناتے رہیں اور پرواز کرتے رہیں اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے جان کی مال کی ملک کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم